اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر مزرعالہ بلوچستان جام کمال کی پنجاب سیف سیٹیز اتھروٹی ہیڈکوارٹرز احمد آئی جی بلوچستان رائے تاہر ایم ڈی سیف سیٹیز ریو سردار علی خان اور سی او او سیف سیٹیز محمد کامران خان نے وزرعالہ بلوچستان کے استقبال کیا ایم ڈی ریو سردار علی خان اور چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے اتھولٹی بارے بریفنگ دی وزرعالہ بلوچستان نے اتھولٹی کے اپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر سے شہر بھر میں مونیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وزرعالہ بلوچستان نے میڈیا سینٹر پکار ون فائف ایمرجنسی ون فائف سینٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا بھی دورہ کیا وزرعالہ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سیف سٹی اچھا منصوبہ ہے بہت جلد کوئٹہ سیف سٹی منصوبے کا بھی آغاز کر دیا جائے گا کوئٹہ سیف سٹی منصوبے کے لیے تقنیقی معاونت کے لیے پنجاب سے ایم او یو کرنے کے خواہش مند ہیں ایم ڈی پنجاب سے سٹیز آتھورٹی راو سردار علی خان نے کہا کہ ہم ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس موقع پر وزرعالہ بلوچستان جام کمال نے مہمانوں کی یادگاری کتاب میں تاثرات بھی دلچ کیے وزرعالہ بلوچستان کا آتھورٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی آئی جی پنجاب انام غنی کا احمد پر شرق قیام کانسٹیبل کی خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آئی جی پنجاب کی آئی جی پنجاب شیخ پرہ سے قصور میں چودہ سالہ لڑکے سے مبینہ زیادتی کی ریپورٹ طلب آئی جی پنجاب کا ساہیوال میں گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے واقعے کا بھی نوٹس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فرہمی ترجیحی بنیاد پر یقینی بنائی جائے معاملے کی انکوائری کے بعد قصور واروں کے خلاف سخت محکمانہ اور قانونی کا روائی کا حب پنجاب سیف سٹیز آتورٹی کی ویمن سیفٹی ایپ کے حوالے سے اگاہی مہم جاری پنجاب یونیورسٹی لاہور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں خواتین کو ویمن سیفٹی ایپ کی ورکنگ بارے بتایا گیا سیمینار میں ایم پی ازمہ کاردار ایس پی آئی سی تری آسیم جسرہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ازہ اور طلبہ نے شکت کیا لاہور پولیس کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی ارپو مالیت کی دو سو کنال سے زائد سرکاری زمین واگزار کہانہ کے علاقے میں سرکاری زمینیں ہتیانے والے قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن ایس پی مورل ٹون دوست محمد نے بھاری نفری کے ہمرا اپریشن کیا سی سی پیو غلا محمود ڈوگر کیا کہنا تھا کہ سی سی پیو آفیس میں قبضہ مافیا اور بدماشوں کے ستائش شہریوں کی دادرسی کے لیے سیلک قائم ہے شہری قبضے کے مطالق نون امرجنسی ہلپ لائن ون ٹو فور ٹو پر کال کر سکتے ہیں قبضہ مافیا سے پلازا واگزار کروانے پر سٹیج فنکاروں کا لاہور پولیس سے ظہار تشکر گلوکارا ہمیرہ ارشد اور اداکار تارک ٹیڈی کے لاہور پولیس کے لیے ویڈیو پیغامات جاری قابضین نے ارسد راسس کی مور پر واقعے پلازے پر قبضہ کیا ہوا تھا سکھی سرور رامی شہری نے پلازے پر قبضہ واگزار کروانے کے لیے سی سی پیو لاہور سے درخواست کی تھی میں تھنکس فن ہوں سی سی پیو لاہور غلام ڈوگر صاحب کی اقبال ٹون ایس پی رائے اجمل صاحب کی جنہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے جو پلازے کا معاملہ تھا سالف کیا سی سی پیو لاہور غلام ڈوگر صاحب کا اور ایس پی لاہور جو ہیں اقبال ٹون میں جو لگے ہیں رائے اجمل صاحب کا وہ نہیتی مشکور ہیں جنہوں نے پلازے کا مسئلہ چوبیس گھنٹے میں حل کروا دیا خلامہ اقبال ٹون میں واقعہ ہمارا پلازہ جو کے فنکاروں کی ملکیت ہے جس کے اوپر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا تھا ہم بہت مشکور ہیں سی سی پیو لاہور جناب غلام محمود ڈوگر صاحب کے اور ایس پی اجمل صاحب اقبال ٹون کے جنہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہمارے پلازہ کو ریلیز کروایا اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب اور بقایہ افسران کے ہم سب فنکار شکر گزار ہیں اور تیہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ ان افسران نے ہمارے فنکاروں کے لیے جو حق کا کام کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے میں بہت خوش ہوں اور شاید یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہوگا جب میں پولس سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں ان کے لیے میسج بھی ریکارڈ کروا رہی ہوں شکریہ کا میسج کہ اتنی جلدی ہمیں جو انصاف ہوئے کھانا شمالی چھونی کی حدود میں ٹریفک حادثہ ٹریفک حادثے میں تین بچے جانبحت جبکہ دو زخمی ہوئے سی سی پی او لاہور نے سی ٹی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی سی سی پی او لاہور کی فرار ہونے والی کار کو فوری ٹریس کرنے کی ہدایت سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے ہدایت کی کہ سیف سٹی اور قریبی عمارتوں پر لگے کیبلوں کی مدد سے کار ڈرائیور کو ٹریس کیا جائے شہدرہ پولیس کی کار روائی خاتون سمیت تین منشیات فروش کی رفتہ ملزمان کے قبضے سے چار کلو چرس پر آمد ملزمان کے خلاف مقدمات درج تفتیش چار لاہور پولیس کی بچھڑوں کو ملوانے کی روایت برقرار کہانہ پولیس نے چار سالہ ایان کو والدہ کے سپرد کر دیا پولیس کو ننہ ایان کہانہ بزار سے روتا ہوا ملا تھا ایس پی اکبال ٹاؤن کیپٹن روٹائٹ محمد اجمل نے بہترین کارکردگی پر فرنڈ ڈیسک سٹاف کو سٹیفکیٹس سے نوازا سرکل مسلم ٹاؤن، سمان آباد، اکبال ٹاؤن، گلچنے راوی اور نوہ کوٹ کے فرنڈ ڈیسک سٹاف کی شرکت ایس پی اکبال ٹاؤن کے مطابق پولیس اہلکار دھانے میں آنے والے حل فرد سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں ان کی رہنمائی کریں ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن کی سربراہی میں نشتر کالونی پولیس کی کارروائی معمولی جھگڑے پر قتل کی سنگین واردات میں ملوث ملزم ناصر علی گرفتاک ڈی ای جن انویسٹیگیشن لہور کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش لحکت آباد پولیس کی کارروائی جمشید نامی پتنگ فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک ہزار سے زائد پتنگی برامت ملزم کا دیگری زلاس سے پتنگیں مگوا کر لاہور میں سپلائی کرنے کے طرف ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کا آغاز ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کا کہنا ہے کہ پتنگ سازی پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا کریں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی موسیقی